اسلام علیکم ورحمت اللہ یہاں سے دو سو کلومیٹر ہے تو اتنا شاندار پیروگرام ہو رہا ہے کیوں نہ اس میں شرکت کری جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ ہدایہ جو بہت بڑا علم کا مرکز ہے اس کی بھی زیارت ہو جائے گی اور آپ حضرات کو بھی ہم ساتھ میں لے لیں ناظرین کو اور ان کو بھی جامعہ ہدایت جیپور کی زیارت کرا دیں کیونکہ ہمارے چینل پر مدارس کی زیارت تو ہوتی رہتی ہے اس لئے آج جیپور کا سفر بنایا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جامعہ ہدایت کی بھی زیارت کرا دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام ہے قرآت کا اس کے بھی کچھ حسین جھلکیاں آپ حضرات کو پیش کریں گے انشاءاللہ تو ہم ہی ہمیں نکل رہے ہیں یہاں سے ہمارے ساتھ تین ساتھی اور ہے ان کو جگہ جگہ سے ہم اٹھائیں گے ابھی میں گھر سے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اور کچھ ساتھی ایک راستے میں سے چار ساتھی ہم ہو جائیں گے جیپور تک تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو پھر جیپور میں انشاءاللہ آگے ہمارے باقی سفر کے ساتھی مولان سویل صاحب تو ہمارے ساتھ کوئی ملکیٹرز آئیں ان دو حضرات کو اٹھایا ہم نے راستے سے لیٹ کر دیا انہوں نے اور ہمیشہ کرتے ہیں لیٹ یہ ان کی شکلیں دیکھو انیس کلومیٹر جلائے ہم پیدلے پہاڑ پار کرو رہی ہیں ایک بردہ لگ رہی ہے ہم نے پنگو لے لیوڑی اصل چڑھائی مہا رہے ہیں جب چڑھائیں پہاڑ پہ وہ اس مہا رہے ہیں چڑھائی پرکل لائے یہ تیر دھوپ ہے جیپور بحافیت پہنچ گئے ما شاءاللہ مصر سے جو قاری صاحب آ رہے ہیں وہ قاری عبدالباسد صاحب کے صاحب زادہ ہیں معلوم تھا آپ کو پہلے پہلے معلوم تھا کب پتہ جلا آپ سے پتہ ہے پتہ مجھے بھی نہیں تھا یہاں سے جمعیت الحدہ ہے جو ہے دس کلو میٹر ہے آہا آٹ سے دس کلو میٹر دور ہے بس پہنچنے والے یہ ہی ہے یہ ہی ہے وہ جاڑز ہو پہ پہر درجہ من سے رہے گئی مجھے بھرام مجھے بھرام ہم مجھے بھرام مجھے بھرام مجھے بھرام مجھے بھرام کچھ بھی جائیں یہ پنڈال لگ رہا ہے سامنے صاحب گزر رہا ہے داخلی دروازہ ہے اور ادھر وہ پنڈال لگا ہوا جہاں پیروگرام ہوگا اور سامنے یہ مین بیلڈنگ ہے جامعہ کی اسی میں آفیس طرز گائیں اور ایک بیلڈنگ یہ سامنے ہے اس میں رہائش ہے طلابہ کی کھانے کا حال بھی ہے اس میں پیچھے اس کے مسجد ہے پرانی عمارت ہے یہ بھی پرانی ہے اور یہ سامنے والی عمارت کا دائے جانے والا حصہ بہت جگہ سامنے بہت جگہ ہیں اس کی بیلڈنگ ہے یہ پڑھائی کی ہے رہائش ہے سامنے وہ ٹین والی مسجد ہے مسجد نہیں بڑھائیں اور مسجد بڑھانی چاہیے لیٹرین بات روم ہوں گا سامنے مرمارت کھانے کی ہے رہائش ہے جایے جاہب کے جاتے ہیں جب ہوں ہوں دکھائے لڑکا تو وہ پڑھائے ہیں کہا رہائش ہے جیز رائش ہے جیز چیز میں مرک آتا ہے رائش ہے جاہاں شاید اساتی زکی جاڑ جاہر سے زمین پر اڈگر آگیا ہے یہ پیتر بوئی پڑھی ہیں یہ درے پرنڈال لگاو جہاں پروگرام ہوگا مقریب کا بات پورے پروگرام کی جنمیداری شاہد شہر والوں کو دے رکھی ابھی تو یہاں بالکل بیوڑ وارڈ نہیں ہے مغرب کے بعد یہ درست گاہیں ساری اس بیلڈنگ میں دو ہی بیلڈنگ ہے ایک راہی سے ایک بڑا ہی یہ پروگرام پنڈال پنڈال تو کافی بڑا بنایا ہے بھئی اب یہ بھرائے گا کر نہیں بھرائے گا تو مغرب بات پر چلے گا ماشاءاللہ اسکرین بھی لگائی گئی ہیں سامنے اسٹیز ہیں مائک وائک کے نظام اچھا ہوا ہے دوستو مغرب کے بعد کی پروگرام کی جھلکیاں آپ کو ہم پیش کریں گے اس کے بعد لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سائیڈ آپ ملازہ فرما لی دیا ہمارے زاکر بھائی منصوری کی طرف سے جو بھی ساتھ ہی شیئر مارکیٹ سے حلال کمائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے زاکر بھائی کو پندرے سال کا ایکسپیرینس ہے یہ چھوٹا سائیڈ آپ ملازہ فرما لیں باقی اور ڈیٹیل میں ویڈیو کی تفصیل میں ڈال دوں گا وہاں سے زاکر بھائی کا نمبر بھی ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے پوری جانکاری لے سکتے ہیں کیا آپ شیئر مارکیٹ سے حلال پیسہ کمانا چاہتے ہو تو ہم سے کانٹاک کریں پندرہ سالوں کے ایکسپیرینسٹ شیئر بھروکر مسٹر زاکر منصوری سے شیئر مارکیٹ میں انویس تو سبھی کرتے ہیں پر کیا حلال کمانا کوئی سکھاتا ہے شیئر مارکیٹ سے حلال کمائی کرنے کا پورا طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ انفرمیشن فری ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کریں ہم لیتے ہیں بروکریج صرف 20 روپے پر آرڈر وہ بھی سب ہی سیگمنٹس کے لیے ایک اچھی بزنس اوپرچنٹی ہر ایک مسلم کے لیے پائیں اپنے انویسمنٹ کے اچھی ریٹرنز گھر بیٹھے بزنس کا ایک سنہراو سر تو انتظار کس بات کا آج ہی کال کریں یا واتس ایپ کریں دنیا میں ستم کا راج ہوا جب سلم و جفا کے شولوں سے علفت کا چمنٹا راج ہوا انصاف کا سورج ڈوب گیا دنیا میں ستم کا راج ہوا ہر سمت چمن میں اگنے لگے پھولوں کی جگہ جب تھا نبی جی آگئے مسیح آگئے نبی جی آگئے مسیح آگئے میرے دوستو کہ ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی آئے 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 میرے شیر پروہی شب سبحان اللہ کہہ دے گا جو مرد ہوگا جو خوابوں چھوگا دیکھیں میرے دوستو ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی ارے نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی سبحان اللہ ملی تھی جو صحابہ سے اسی لئے آپ کہتے ہیں کہ مجاہید ناک کالا ہے مگر میں نور تھوڑی ہے آپ آئی جو پاہ سے ہے سہن سے معذور تھوڑی ہے ہزاروں میر کی نوری بتا کر کے اٹھراتے ہو وہ سچا عشق دن میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی علی شب نعراج کے لمحوں کو چودہ سو برس کجرے ابھی تک اقل انسانی سے حیرانی نہیں اللہ تعالیٰ نے جی کو دو ہاتھ دیا ہے دونوں ہاتھوں کو فیضا میں نہرہ کے ایک وردہ بولے سبحان اللہ لگے پورا مدنی ایک مدار والے لہت کے سبحان اللہ ماشاءاللہ مصرد اشاد مانی مسکراہت انہیں زیادہ ہی دینا کم نہ دینا محلوات وعافی الارض والضاب كل شيء عليم اللہ قالت اللہ قل اتعلمون اللہ بجیبكم والدہ یعلم ما في السماء وما في وما في اللہ یعلم عليکا لم اسلام قل لا تبان علی اسلام بن اللہ یعلم و موسیقی 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 وقارو سمعنا راکا 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 راورا راکا راکا راقاوں ماشاءاللہ تیبین ماشاءاللہ عحمان ماشاءاللہ 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 بارك الله شا 오늘은 ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکل کے آگئے کیونکہ رات کے ساڑھے گیارے بجھ رہے ہیں ہمارا سفر لمبا ہے یہاں سے دو سو کلومیٹر جانا ہے ہمیں تو بعد میں اگر مجمج چھوٹے گا تو بھیڑ ہو جائے گی اس لیے پہلے جانے پڑھ رہا ہے قاری صاحب ماشاءاللہ بھی لگے ہوئے ہیں اور سبردست پڑھ رہے ہیں میں مزہ آ رہا تھا بہت لیکن صرف اس لیے کہ بھیڑ ہو جائے گی بعد میں جب مجمج چھوٹے گا تو نکلنا پڑ رہا ہے ابھی قاری صاحب کا ماشاءاللہ موسم پورا بنا ہوا ہے گاڑی کدھر بھائی گاڑی کتل ہو گاڑی گاڑی ممالک بہت ساتھ مزہ آ رہا ہے لیکن یار دیر بہت ہوگی لنبا سفر ہے کاری صاحب مسم اب بڑھا ہو سہی گاڑی کھڑی ہے بھائی چلو بھائی وہ کہاں ہے بھائی ابھی تاریف کرنا ہم کوئی کمی نہ چھوڑ رہا ہے قاری عبدالعزیز زبردست تاریف کر رہا ہے تاریف کا قابل تحییم بشک اب بتا ہے انڈیا کوئی قاری ہو تو تو پہ پھٹ لی آواز پڑ جاتی اب دخل اب بھی تو پونڈ گھنٹا کے بعد آواز اور پہن رہی ہے